محبت کا ثبوت دیتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ رہے لیجنڈ مہدی احسن تیرہ جون کو بھی میں نے دکھایا تھا کہ یہ وہ بدقسمت آدمی ہے لیجنڈ ہمارے مہدی احسن صاحب کوئی نہیں پوچھتا میرا گلہ ابھی بھی ہے وفاقی حکومت سندھ حکومت اور بلدی اعظمہ کراچی سے ابھی بھی ہے بلدی اعظمہ کراچی سے 50% کم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی گلہ ہے لیکن یہ دنیا کا بدقسمت آدمی لیجنڈ مہدی احسن صاحب آپ ضرور ہو لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو آپ کے وہ عظیم شخصیت ہو جس کو یہ عزاز حاصل ہے کہ تیرہ سے پندرہ جون تک تین دن آپ کی برسی منائی جاتی ہے کم سے کہ میں تو مناتا ہوں ورنہ کسی کی ہوتی ہے بھائی چار ترک برسی ختم بھائی سب آئے قرآن خانی کی فوٹو سیشن ہوا نکل گئے لیکن یہ بائیت عظیم آدمی ہیں شہنشاہ غزل مہدی احسن صاحب لیجنڈ جن کو تیرہ سے پندرہ تاریخ تک یاد ضرور رکھا جاتا ہے تیرہ جون چودہ جون پندرہ جون تیرہ جون غرست ہوئے چودہ جون کو سرخانے میں گزاری پندرہ جون کو یہاں متفون ہوئے تو یہ عزاز بھی مہدی احسن کو حاصل ہے اور یہ اللہ تعالی نے دیا ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہے عزت زلت دے یہ اس کے ہاتھ میں ہے اس سے خیر کی امید رکھنی چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم پر ہم گناہگار لوگ ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا لیکن میں یہ چورن اس لیے بیچنے آیا کہ کل میں نے آپ کو دکھایا تھا جب میں نے پر تیرہ جون کو کالا نمک ڈال کے چورن بیچا تھا تو میر کراچی وسی مقتر صاحب یہاں تشریف لائے تھے بابا اے کراچی یہاں تشریف لائے تھے میٹروپلوٹن کبیشن ڈاکٹر سید سیہ فرمانا ایڈٹر سائیڈ میں فوڈج دکھانا کہ انہوں نے آکے یہاں چادر چڑھائی تھی دکھانا دکھائیں آپ نے ایڈٹر صاحب چادر چڑھا رہا ہے میر کراچی وسی مقتر یہاں پر جہاں میں کھڑا ہوں یہی کھڑے تھے اور چادر چڑھانے کے ساتھ ساتھ فاتحہ بھی پڑی تھی بلکل ڈاکٹر سید سیہ فرمان بین کے ساتھ تھے میٹروپلوٹن کامیشنر اور اس کے ساتھ ساتھ میرا وقت پکا آڑی وائس چیئرمن بلدی آواز تھی سید شاکر علی صاحب بھی صاحب نہیں بھائی وہ میرے ساتھ وہ بھی یہاں موجود تھا اور یہاں فاتح خوانی کی تھی اور لیجنڈ بیندی حسن کو خراج عقیدت پیش کیا تھا جو کرنا چاہیے تھا اور پادر آف سٹی بابا اے کراچی نے یقیناً اپنا حق ادا کیا کرنا چاہیے تھا آپ نے پھولوں کی چادہ چڑھائی تھی آج غائب ہیں آپ کی آمد سے پہلے یہاں گملے رکھے گئے تھے گملے غائب ہیں فوڈر چلانا جس میں گملے نظر آ جائیں کہ یہاں پر گملے رکھے گئے تھے اس طرف اس طرف اس طرف گملے رکھے تھے گملے غائب ہیں اور یقیناً یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے گملے تو لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں لیکن یہ آج کچھ اضافی لگ رہا ہے مجھے ٹوٹا ہوا ادھر بھی اور ادھر بھی اضافی لگ رہا ہے ٹوٹا ہوا دونوں طرف نہ اضافی لگ رہا ہے ٹوٹا ہوا ذرا ایڈر صاحب کل والی فوٹو نکالنا تیرہ جون والی اس میں دیکھنا میرے خیال ہے یہ تھوڑا سا اوچا تھا یہ ٹوڑی ہے مجھے پتہ نہیں میری ہمیں آگے کمزور ہیں ادھر سے بھی کوئی چھوٹا ہوا ہے تو یا تو آگے کمزور ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ ویدی عسند صاحب لیجنڈ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا یہ مزاق ہو رہا ہے یا رخان صاحب یااااا میدی عسند صاحب آج تو آزادی ہے آہ سے یہ کیا چکر کیا ہے یار یہ لوگ آتے ہیں اور گھچہ دے کے چلے آتے ہیں بابای کراچی آئے چادر چڑھائی آج چادر گھائے پھول وہی وہ بے قوف جو ڈال کے گیا تھا وہی پڑھے لیکن ایک چیز اور دکھاؤں ایک چیز ابھی آ رہا ہوں خان صاحب ہم سے لوگ تسلی سے تسلی سے آ رہا ہوں آ رہا ہوں کل میں نے فوڑے دکھائی تھی کہ بیر کراچی مختار آئے تھے تو جیسے ٹوپی ڈراما ہوتا ہے ویسی ہوا تھا جھاڑو دل لی تھی جھاڑو دل لی تھی وہاں سے وہاں تک میر کراچی نے آنا تھا جھاڑو تو دل لی ہے جھاڑو دل لی تھی دیکھاو ایڈر سب سنیٹری ورکر لگے ہوئے جیو شاہ لو شاہ پہ جھاڑو دل لی ہے آج کوئی نہیں کوئی بات یار یہ دکھانا یا آپ اصل کہانی پر ہونا یہ والا ایسرہ دکھانا جو میں نے کہا تھا کھوڑے کرکٹ کے ڈھیر یہ وہ بھلا ٹھیک ہے آپ ایڈٹر صاحب بوڑے چلا ہو جس میں کی مشینریہ لوڑر چلا ہے پیلا والا اور دھرے ڈمپر بھی نظر آ رہے تھے لوڑر بوڑر چلا تھا ملبہ اٹھایا جا رہا تھا وہ دیکھاو کیسا زبردست ہے نا صاف کی ہے نا ابھی دکھاتا ہوگی آجا میرے پیچھے آجا آجا یار یہ میں نے آپ کو اسپیشلی دکھایا تھا اور یہ دکھو چھوڑ کے بھاگ گیا میرے صاحب آپ نکلے پیچھے سے پتلی گلی پکڑ کے بھاگ گئی ہے دیکھو ابھی ایسے موجود ہے اوہ اللہ اترا قریب چلے جاؤں چچا کاٹیں گے نہیں وہ اسی میں دیسن صاحب ہم سے نہیں تپے ہوئے فکر نہیں کر ہم سے نہیں تپے ہوئے جن سے تپے ہوئے ان کے لیے بھی کیا بولتے ہیں بس سنواتوں گا وہ دیکھو ملبے کا ڈیر ہے ایسے پڑھا ہوئے آگے والا بھی دکھانا وہ تھوڑا سا چار دیواری گیٹ سا بنا ہوا وہ دھر بھی پڑھا ہوئے ٹھیک ہے ایسے پڑھا ہوئے باہر کا بھی دکھا توں گا باہر جا چچا نے وسیبکتر نے رکھ کے کہا تھا یہ ملبے کا ڈیر کون ڈالتا ہے ہے کیوں ڈالتے ہو پبلک سے پوچھا تھا اور کہا تھا اس کو بھی اٹھو وہ ابھی تک ایسے پڑھا ہے مشینری ایسی دھڑکی لگاتی نا فوٹو سیشن ہوتا ہے جھاڑو لگاتے ہو ایک دو تین پتلی گلی پکڑتے ہو نکل جاتے ہو میں قراجی سوچ رہا ہوں گے کہ یار میں گیا تھا میندی حسن کو قراجی عقیدت پیش کرنے تو ٹوپی ڈراما تو ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ دل سے آئے تھے میٹر پروڈن کمیشنر کمیشنر ڈاکٹر سید سیع فر رحمان اور وائس چیئرمنٹ سید ہمارے شاکر علی بھائی لیکن اب اب جا کے پیچھے دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیا تمہارے ساتھ ٹوپی ڈراما میں جان پوچھ کے آج آیا تھا پندرہ جون کو بھی آتا ہوں لیکن آج تو اسپیشلی آیا تھا مجھے پتہ تھا ٹوپی ڈراما تیس سال سے دیکھ رہا ہوں جب کوئی نکلتا ہے تو جھاڑو جیسے وہ گیا پیچھے سے گھائے گملے رکھتے ہو پیچھے سے گملے گھائے یہ سارے ڈرامے میں نے دکھائے آوے خوب کھیل لے تم سے خوب کھیل لے بھائی ڈیٹھ کھیل لے ٹھے ٹھے مزے آ رہے ہیں یا یہ بتاؤ یہ خوب کھیل لے ہیں یہ میں نے پیچھے دکھایا ملپا شلپا ابھی بھی پڑھا ہوا ہے کیا کہتے ہو میردی صاحب آج اپنی زوانی بتاؤ کیا 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 کہتے ہو سنا ہو ذرا سنا آپ نے یہ میندی صاحب سوڑا رہا ہے کاغذی پھول کے چہرے صحیح کہہ رہا ہے وہ تم یار یہ مزاق اڑاتے ہیں آدمی کا میندی صاحب کچھ اور بھی کہہ رہا نہیں اچھا آگے بولو گے بولو گے آہ تم ضرور چچا آج تو تمہاری باری ہے دل کا غبار نکالو چچا آج ٹائٹ نکالنا میں نے تو پورا جروز نکالا تھا وفاقی حکومت سندھ حکومت انہوں نے تو آنا ہی نہیں ہے نا وہ تو چلے گئے اور ان کے لئے تو مشہور ہے اس طرف ہو جاؤ بھائی ان کے لئے تو مشہور ہے ایک زمانہ تھا کراچی پہ چچا تمہیں تو یاد ہوگا ہم سے بڑے ہو میندی صاحب آپ کو یاد ہوگا کراچی لوگ آتے تھے نوگری کرنے پاکستان کا دل ہے اور سب کا ملک ہے اب کچھ لوگ آتے ہیں تفریان الیکشن لڑنے اور پھر واپس پلٹا کھا کے نگل جاتے ہیں اب یہ الیکشن لڑکے پھر آ جائیں گے اور ڈسٹرک ساؤدھ آباد ابھی چلے سائے سائے کر روگر ڈسٹرک ساؤدھ ہمارا کراچی وہی ہے ان کے لئے اور وہ جو الیکشن میں جیت وید گئے اگر جیت گئے کیونکہ آپ کے بڑا خطر ہے بھائی ان والوں کا جو پیچھے روڈی کپڑا مکان والوں کا بڑا خطر ہے تو وہ ابھی تو سب کے لئے خطر ہے چچا میں بتا رہا ہوں اور تم بدعا نہیں دینا بھائی آہ بدعا نہیں دینا کسی کو ابھی کراچی میں بڑا ٹینشن چل لے ابھی جو ہی وہ آرام سے بدعا دعا نہیں ڈھولا بولتا اور ڈھولا ہے یہ دوڑی بولوں کو اسٹیبلشمنٹ اور وہ تو پہنچ کوئی ازام دیتے ہو نا گھومت گرا دیتی ہے اب تو دو دو دفعہ گزار دیئے پہنچ نہ کچھ بھی نہیں کیا چچا بحث ہو جائے گی اچھا مجھے ایک بات بتاؤ چچا اگر یہ لوگ کیسا کھیل لے تمہارے ساتھ ہے وہ ٹائٹ کھیل لے امان سے وہ ٹائٹ کھیل لے تمہارے دل سے کچھ نگلتی ہے کیا کہہ رہو کچھ کہہ رہو ہمارے دل سے نہیں نہیں پبلک کو بولو پبلک کو میرے کو نہیں سناؤں چچا آج تمہاری باری کھول کے سناؤں ہمارے دل سے مت کھیلوں کھیلوں نہ دوٹ جائے گا ہمارے دل سے مت کھیلوں چچا ابھی بھی موڈ میں ہو تیرہ جن 2012 میں گئے تھے ابھی بھی موڈ میں ہو ابھی بھی شکایتیں کھل کے کر رہا ہوں واقعی دل سے نکل لیے چچا کے بڑی دل سے نکل لیے ٹیٹ نکل لیے ٹیٹ چچا میں تو تمہارا ترجمان ہوں بزاق نہیں چچا ہمارے چچا وسیم اکتر ان کو چاہیے دوبارہ ہیں پوری ٹیم کو لائیں بولیں کہ یہ حرکت کیا کی تم نے ہمارے ساتھ یہ ملوے کا ڈیر کیوں پڑا ہوا ہے فوٹو سیشن کیوں کرائے گیا کہ اتنے بڑے لیجنڈ کو ایک دفعہ پھر جو ہے اس کا مزاق اڑائے گیا لیجنڈ کا ایک دفعہ پھر مزاق اڑائے گیا کیوں چھوڑ گئے گیا یہ ملوہ وہ لوگ کون تھے جن کی ذمہ داری تھی ابھی یہ تو صافی تھا یہ اتنا برا نہیں تھا یہ صافی تھا بھئی دا جھاڑو لگنا تھا اصل تو میں نے یہ دکھایا تھا جب میں نے یہی کھڑ ہو جاتا ابھی میرا چچا لگتا کیا کیوں اس کو توقع کروں میری ایسان کو یہ کروں آو میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ جملہ بولا تھا نا اور یہ دکھایا تھا نا آج بھی دکھا رہا کل مشینری آئی تھی لوڈر آیا تھا چچا واسی مکتر واپس آو یار واپس آو پوچھو ان لوگوں سے یہ کیوں چھوڑ کے گئے پوچھو ان سے یہ کیوں سے پڑھا پوچھو ان سے گیٹ کے باہر جو تم نے کہا تھا لوگوں سے پوچھاتا ہے کون ڈالتا ہے اور تم نے کہا یہ بھی اٹھے گا وہ نہیں اٹھا گیٹ کے باہر جو وہ پہاڑ کھڑا وائے ایڈر صاحب فوٹو دکھا نا پہاڑ کی ہاں پہاڑ کی فوٹو دکھو ایڈر صاحب ان کو کل میر صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ دکھاؤ پہاڑ کی فوٹو بھی کل ہم نے چلائی تھی ہاں ہاں پھر اگر میں بولوں وہ ہری ارن اچھا تھا چوم رہا ہے پدبوں میں پیتانے گیا تھا چومہ تھا اس نے عقیدت سے کھڑا ہوا تھا اور جب میں نے اس سے سوال کیا تھا آج وہ بھی سناو وہ بھی سناو جو میں نے کہا تھا گا کے بولو ہری ارن صاحب گا کے تو گا کے بھی بتایا تھا اور کیا چھوٹا تھا آج درہ ہری ارن کا پورا چھوڑو ہری ارن کا وہ جو اس نے بولا تھا اور وہ گنگنا آئے تھا وہ بھی دکھاؤا ہے ایڈ صاحب دکھاؤا ہے بھوٹا بھوٹا ہال ہمارا جانی ہے ہال ہمارا جانی ہے جانی نہ جانی گل ہین جانی برگ تو سارا جانی ہے یہ ہے عقیدت یہ تھی عقیدت کہ بارہ سے آیا ہری ارن اور تم سب کو ہرن کر گیا جولائی میں آیا تھا ساتھ جولائی دوہزار بارہ تھا غالبند یہ بارہ سولہ جولائی دوہزار بارہ ڈیڑھ لکھی ہوئے دیکھ لیں اور آج اس کے بعد سے سب کو ہرن کر گیا اور تم لوگ واقع ہرن ہوگے کوئی نہیں آیا میرے دوہزار صاحب تمہاری زبانی بھی آج ان کو سنائے نا موقع اچھا تھا نا کیونکہ افتر رمضان ختم عید مبارک چچا ساتھ پہلے تمہیں عید مبارک کیا ہاں میں تمہیں دے رہا ہوں عید مبارک یہ کوئی نہیں دے گا میں دے رہا ہوں عید مبارک خوش رہو عباد رہو اندر ہی لیٹے رہنا باہر نہیں آنا مجھے پتا ہے تمہیں ان کو بہت خوٹ ہو گیا اگر تم باہر آگئے اگر ایک پرمیشن مل جائے نا اگر اس خان صاحب باہر آگئے یہ ساں گائیں گے وہ نہیں گائیں گے یہ دھوہاں سا کہاں سے اٹھتا ہے یہ دھوہاں اٹھوا دیں گے چاہے اندر ہی رہنا اندر ہی رہنا اندر ہی رہنا لیکن یار بیندیہ سن صاحب یہ کام کرو یار آج ریکوست کر رہا ہوں یار دیکھو ہر دفعہ تمہارے پاس آتا ہوں تمہارے حق میں بولتا ہوں اور ان لوگ کا جلوس نکالتا ہوں لیکن آج ریکوست کروں گا یار لائد رکھ لینا میری یہ جو ہمارے چچا ہیں اب میں فون آگیا مخالی چچا کا وسیم اقتر ہو کسی نے بتا دیا کہ میں یہ آیا وہاں اچھا 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 چلو او بھائی چچا ایمان سے کیونکہ میری طبیت بہت خوش ہوئی تھی یہ سندھ گورنمنٹ وفاقلی قومت نہیں پوچھیں گے گورنر کراچی سے مال لے کے جاتے ہیں وفاق پلہ ہے سارے صوبے پلے ہیں لیکن کراچی کو کچھ نہیں دیتے چچا میں آج بتا رہا ہوں کراچی کو نوچ کے سب کھا رہے ہیں لیکن کراچی کو کوئی نہیں دیتا ہو کراچی کا میندی حسن جو پورے پاکستان کی نمائن آج بھی آج بھی پاکستان پوری دنیا میں میندی حسن میندی حسن دو ہزار بارہ میں تو یہ ہمارے لیے مرا دنیا میں اور بھارت میں آج بھی زندہ ہے آج بھی زندہ ہے کراچی سے اتنے گھر وہ روپے لے کے جا کے پوری پاکستان پھلتا پھولتا ہے کراچی کوش نہیں ملتا کوش نہیں ملتا وفاقی حقومت نے کیا مغبر بنا دیا چلو چچا تو بھسے میں واسی مقتل روڈی کپڑا مکان والے اور ساتھ ہی لے گئے نہ وہ در روڈی کپڑا مکان دیا نہ یہاں دے گئے گئے سب لے گئے بتا رہا ہوں اگلا علیکشن بڑا خطرنا چاہدوسرے اگر ہو گئے تو مجھے تو شاکھیر پتہ نہیں ہو جائے بھائی ہوں گے پچیس جولائی کو ہوں گے ہوں گے ہوں گے ساڑے سب توتے کی طرح بول لے بغیر احساب کیوں گے چلو نیپ برینجر نے ایک ہاتھ سے آپریشن کیا تھا چچا کراچی میں ایک ہاتھ سے ایک ہی کوتھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹا تھا ہے آگر دو سے کرتے تھے آج نیپ بھی آپریشن کر رہی ہے ایک ہاتھ سے آپریشن کر رہی ہے چاچا صحیح بتا رہا ہوں ایک آسے کر رہی ہے یہ کراچی بنے ہی اسی لیے لیکن یہ آپ جیسے لوگ علماء کرام مفتیان پاکستان اور کراچی کے جتنے عزتدار قابل اعترام مذہبی سکولر سے جو جو چلے گئے یہ ان لوگوں کی وجہ سے اور جو کلمہ تیوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا تھا اس ویسے پاکستان قائم ہو تائم اور انشاءاللہ رہے گا ان کے چورن بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا کھاؤ نیچوڑکے کھاؤ نیچوڑکے کھاؤ نیچوڑکے کراچی سے لو بینے ملک جائد ہے دے مناو سب کچھ کرو دو دو سال کیسے چلے لیکن یہ کہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی جب نہیں ہوگا لکھ لو اپنے آپ کو بچانے کے لئے پاکستان کی کراچی کی جو کراچی نہیں پاکستان کی اسی تیرے کچھ نہیں ہوگا سبزی ڈالی برچم اور اوپر ہو جائے گا بھی اور وہ بابا کراچی میں نے ان کو تھوڑا تا جھاڑ دیا تھا میری مجبوری ہے وہ یہاں آئے تھے آئے تھے نا پھولوں کی چادر بھی چڑھائی تھی انہوں نے اور اپنے طور پر میر کراچی نے پوری کوشش کی تھی چچا میں حلفیاں کہہ رہا ہوں پوری کوشش کی تھی مشین جی بھیجی تھی اس نے ایکشن لیا تھا اور ایک اور دو خبریں ہیں میرے پاس لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں خبریں بھی ہیں میرے پاس لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں چچا شکریہ دا کر دو چچا وسی مختر کا شکریہ دا کر دو شکریہ مہربانی نوازش کرم شکریہ مہربانی مجھے بچ دی آپ نے زلدگانی نوازش کرم سناب نے اگر آپ کسی کی خدمت کرنا چاہو کسی کو اور اس لیجنڈ کو مقام دینا چاہو تو یقین کرو اگر ہم من لوگ کا اترام کریں گے ہمارے اپنے علماء اکرام کا اترام کریں گے نیک لوگ جو چلے گئے ان کا اترام کریں گے جنہوں نے پاکستان کیلئے خدمات انجام دی ان کا اترام کریں گے ان کی برسیاں منائیں گے عقیدت اترام سے ان کا سلام کرنے آئیں گے تو یقینا پاکستان مضبوط ہوگا اس کے صدقے جو ابھی تک قائم و دائم ہیں مضبوط ہوگا یہ قبر دیئے لیجنڈ میدی حسن سے میں آنا آج بہت ضروری تھا پندرہ جون تھی بسی آتا ہوں لیکن یہ جو ہوا ہے یہ دکھانا بہت ضروری تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ صاف ہونا چاہیے تھا گم لے نہیں چاہیے گم لے نہیں چاہیے میرے پاس کوئی اور بھی اتلائے چچا کچھ کر رہا ہے لیکن وہ ابھی نہیں بتانا چاہ رہا لیکن انہی کے دوبانی اگر وہ جائے تو اچھا ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بابا کراچی بیر وصی مختر گمش بیر کراچی کا شکریہ دکرتوں وہ آئے تھے لیکن یہ اس کو پورا کام کر کے جائیں لیکن پھر بتا رہا ہوں ایڈویسٹریٹر نیوکراچی سید کمال احمد نے میری چورن بیشنے پر یہ اوچھی کی تھی ٹائلے لگائی تھی سب کچھ کیا تھا یہ بنائے تھا یہ ڈھائی لاکھ کا ٹھیکہ تھا اس ٹھیکے دار کو آج تک پیتالیس ہزار روپے نہیں ملے آج تک اس ٹھیکے دار کو پیتالیس ہزار روپے نہیں ملے کتنے افسوس کی بات ہے تو میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے پیتالیس ہزار روپے اس ٹھیکے دار کو بھی دیجئے کیونکہ وہ اس کے اوپر بوجھ بن جائے گا میندی حسن کے اوپر پیتالیس ہزار وہ دیجئے اور ایک دفعہ پھر وفاقی حکومت یہ میر کناچی کا کام نہیں ہے نہیں ہے وفاقی حکومت تم نے بھی بڑا سورن بیچا تھا تم لوگ اب آؤ نگرہ حکومت سے کہتا ہوں کہ آؤ اس کو عزاز دو تو مقبرہ بناو یہ جو کرنا احساس دوں یہ خبر دی ہے میندی حسن لیجنڈ پندرہ جون پائد آدمی ہے جس کی تیرہ چودہ پندرہ تین دن برسی بنائی جاتی ہے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں پیار کرتے ہیں آدھا برسی ابھی آپ کو بتائیں کی ایم سی کے کانٹریکٹ ملازین عید پر مایوس ہو گئے ہیں سیڈی وارڈنز دنیا سے رخصت ہو گیا اور کی ایم سی نالو کی صفائی پر پچاس کرلوں روپے خرچ کرنے میں مصروف ہو گئی ہے بڑی اچھی خبر ہے کلیجے میں تھندک پہنچی ہوئی ہے زبردست کراچی والے مر رہے ہیں مرتے رہو پانی کیلئے چیخ رہے ہیں کوئی سیبریج کے لئے چیخ رہے ہیں سیبریج کے لئے کوئی دی چیخ رہا پانی کیلئے چیخ رہے ہیں ساری امائن اگلی میں پانی 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 جن کے سرکاری ملازمین کا جلوس نکلا ہوا ہے تم کو کیا وہ دیں گے وارٹر بورڈ کے ڈاک ملازمین مر گئے مر گئے بھوکے مر گئے مر جاؤ مر جاؤ اور اس کے بعد کیم سی میں میر صاحب چچا تم نے مار دیا کانٹریک ملازمین کو مر جاؤ مر جاؤ آج بڑی اچھی چیخ مر ہے میرے پاس فائر مین مر رہے ہو مرتے رہو مرتے رہو برو تم لوگ پیدا ہی سیلیے ہوئے تھے گورنمنٹ آفیس کیوں آئے تھے اور جو پانچ لاک روپے لے گھوم رہے کہ کیم سی میں نوکری مل جائے وارٹر بورڈ نہ مل جائے ہیشر دیکھو ان لوگ کا کیا ہو رہا ہے دیکھو غرہ غور سے ایسا چورل لائے ہو نمک ملا کے کالا نمک کی آج تو میں نے بھوڑی گھلٹی بھی ہے عید قریب آ گئی عید آ گئی اور سرکاری ملازمین جو ہے نا وہ مر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں بیوی لانت بھیج رہی ہے اپنے شور پر بچے جو ہے باپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور باپ بول ہے کھانے کو نہیں ہیں کانٹریک ملازمین کو چچا تم نے جلوس نکال دیا وارٹر بورڈ نے ڈھاک ملازمین کا مازوروں کا سنکوٹے والوں کا جلوس نکال دیا یہ ہے اس کراچی کے بلدیاتی ادارے لیکن خبر ایک اور دوں گا یہ تو مری رہنا مرتے رہو تم لوگ وہ ایک سٹیڈی وارڈن پاگل کی فوج گھومتی ہے شہر کے اندر بغیر ٹنڈے بغیر لڑی بغیر غلیل کے ان کا بھی جو مصطفہ کمال تھے سابق ناظر میں شہر انہوں نے دریاف کیا تھا ایک محکمہ اپنے دور میں پورا نہیں کر گئے باپ میں جتنے آیا انہوں نے اس محکمہ کو پورا نہیں کیا یعنی کہ گیانہ بارہ محکمہ بنائے تھے اگر وہ کر جاتے پورے وہ ایڈمیسٹریٹر جو تھے وہ پیدا گیری میں لگے تھے کیمسی کے اگر وہ بنا جاتے محکمہ کو تو آج لوگ مرتے نہیں سڑی وارڈن ان کا جلوس نکلا ہوا ہے غلیل بھی نہیں ان کے پاس سڑی بھی نہیں پرر بھی نہیں کر سکتے دوب میں کڑے ہوتے ہیں افتاری جو ہے وہ لوگوں سے مانگ کے بھیگ میں کھا رہا ہوتے ہیں لوگ بھی بولتے ہیں لیلے بے غریبوں کا اس سے بھی ہم نے نکالتے ہیں یتیموں کا بیواؤں کا اس میں تم لے جاؤ وہ افتاری ویسے کرتے ہیں افتاری کے پیسے تم دوگے بخال آج دوگے یا کل دوگے انتیس روز انتیس روزیں مانگ کے کھاؤ بھیگ ہم تمہیں دو ہزار پندرہ سو سات سو جو بنیں گے افتاری کے وہ دے دیں گے آفرین بلدیاتی ملازمین تم لوگ پر آفرین اور خاص کر ان پر جو کانٹریک والے ہیں ایڈھاک والے ہیں معذور کوٹہ ہیں سن کوٹے والے تم پر تو ایسی اس پورے مہینے برکتوں کا مہینہ تھا لیکن سرکار نے تم لوگوں پر لانتے برسائی ہے سٹی وارڈن کی کہانی سناتا ہوں ایڈیٹر صاحب ایک تصویر دکھانا سٹی وارڈن ہے یہ تی سیریز کا تی سیریز والوں کا تو جلوس نکلا ہو آئے یہ تی سیریز کیسا ہے چیرا کیسا ہے اس کا کارٹ کے ساتھ لگیویے تصویر دکھا رہا ہوں ایڈیٹر صاحب دوسری تصویر دکھاؤ جو اس کا آئی شہر ہو آئے کیسا لیٹا ہو آئے سٹیکچر دیکھ رہا آہ سیویل ہسپتال والوں لے جاؤ اس کو آپریشن کرنا اپنے ڈاکٹروں کو جو ٹرینی ڈاکٹر دوتا ہے اس کی اوپر کرو چیرو پھاڑو اس کو سٹی وارڈن ہے اور ایسی بھی آگل کے بچے گھڑے ہوتے ٹھیک ہے آج ان کا اشار دیکھو اس کو دیکھا لیکن سیویل ہسپتال والے یا جنا والے تم لوگ اباسی والے تم لوگ اس کو نہیں لے جا سکتے کیونکہ اب میرے کلیجے میں جو تھندک پہنچی وہ بتا رہا ہوں یہ مر گیا مر گیا ہے میں اس کے گھر گیا تھا سائیڈ ایریے میں رہتا ہے اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اس کو پرائیویڈ ایسپتال میں داخل کیا ہوا ہے کتنے پیسے دیئے تم لوگوں نے اس کے علاج پر نہیں دیئے کوئی سیڈی وارڈن تھا نا نہیں دیئے مر گیا یہ مر گیا مر گیا مر گیا تطویر کے لیے پیسے دیوں گے اس نے قبر کے بھی دیوں گے کفن کے بھی دیوں گے چچا ہے تم نے کچھ نہیں کیا کم از کم یہی کر دو کہ قبرستان منا دو اپنے بلدیاتی ملازمین کے لیے کہ مرے تو کم سکم ان کو کوئی قبر کے پیسے نہیں لے کفن کا بھی انتظام کر دو وہ بھی نہیں کرو گے پیسے کا ہے وہ بادائے بھائے الٹیم والے کھا جاتے تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے نا تو وہ کفن دفند کے تو چلو کر لیں گے بھئی بھئی مانگ لیں گے کوئی میلیالے چندہ کر دیں گے ایک دکھایا تھا نا جس کی ماں مریتی تو ملازمین نے چندہ کر کے دکھایا تھا دکھایا تھا بھول جاتے ہو تم لوگ یہ سٹیڈی وارڈن مر گیا ابھی اور مریں گے لائل لگی ہوئی لائل لگی ہوئی ہے آجا ان کو ملنا کچھ نہیں ہے ان میں ایک آئی نہیں ہے یہ سٹیڈی وارڈن میں ایک آئی نہیں ہے فائر مینوں میں ایک آئی نہیں ہے ان کو کچھ نہیں ملنے والا ایڈھاک مازور سنکوٹے والے تم لوگ میں ایک آئی نہیں ہے تو تم لوگ کو کچھ نہیں ملے گا تم کو یہ اسی طرح دباتے رہیں گے اسی طرح تم لوگ مرتے رہو گے اپنے بیو بچوں کے سامنے شرمندہ نہیں شرمندہ تو اچھا لفظ ہے کوئی اور لفظ ڈھونڈ گیا خود ہی لگا لینا اپنے اوپر جو اپنی بیویوں کو موہ نہیں دکھا سکتا اپنے ماں باپ کو موہ نہیں دکھا سکتا کل پرسو عید ہے پتہ نہیں کال ہوتی ہے پرسو ہوتی ہے اور تمہارا جلوس نکلا ہوا ہے یہ لوگ سارے جتنے افسران ہیں یہ کم از کم کم از کم پانچ پچ ہزار کے نوٹ عیدی میں دیں گے پچیس ہزار پانچ ہزار نہیں دیتے یہ پچیس ہزار دس ہزار لفاوے بنا کے دیتے ہیں پانچ پچ لگ کی شاپنگ کرتے ہیں کھانا دسترقان دیکھ لینا ان کا دسترقان دی ناشتہ دیکھ لینا لیکن تمہارے ملازمین کانٹریک والے ایڈھاک والے مازور سنکوٹا وارڈر بوڑ والو جی اے شاہ کیمسی والو چچا وزی وقتر صاحب تمہارے لوگ مر رہے وہ سریڈی وارڈن کو تم نے دے دیا چودہ دنگت کی رنخواہ ساتھ آٹھ آزار روپے وہ چھلانگے مار رہے چھلانگے کہا پیسے خرچ کریں کہا خرچ کریں بڑے خوش ہیں بھائیں شاپنگ کریں گے پتہ نہیں کونکوں سے بشور شاپنگ سنٹروں میں جا کے اچھا یہ پاگل کے بچے خرچ کر دیں گے اور اس کے بعد عید کے بعد سے یہ بھیگ مانگ رہا ہوں گے دے دے بھردے جولی آہ بھردے جولی تمہیں پھر لانت ملے گی بھردے جولی بھی کوئی نہیں بھرے گا تمہاری جولیاں نا فائرمن یہ کہ نہیں ہے تم لوگوں میں تم لوگ اچھا تم لوگ بھی ایک اوپر سیڈنگ کر کے رکھتے ہو دو ڈبل کشتی میں چلتے ہو افسر سے سیڈنگ کر لیے تو کچھ مل جائے گا وہ سیڈی وارڈن میں چندہ اورتا بھی کہ سب لوگ اپنی زکاة نکالو وہ کہہ رہے ہیں ہماری تنخیتی نہیں کہ زکاة بنتی نہیں ہے کہ لے آہر تھوڑی سی نکال دو ٹی سیریز والوں کو دے دیتے تو یہ ٹی سیریز والوں کو دوبارہ دکھانا درہا وہ ہشاش بشاش چہرہ سیڈی وارڈن کا تی پیت پتہ نہیں پیتیس پندرہ کیا نمبر ہے اس کا سب لکھاو ہے ہے نا اب یہ دیکھا ہو ترہا مراوہ چوہ سیڈی وارڈن کیوں بولو ماسوم ہے کیوں ماسوم ہے جب میر کرائی ہمارا کے بلدی عظمہ کرائی اور میر کرائی اس کو نہیں مانتا ہو تو میں کیوں اس کو ہمائیت کروں یا بولو مظلوم ہے لوگ ایسی حالت ہو رہی ہے شاہ باش ٹائٹ ہو رہی ہے تم لوگ کی بھی ایسی ہونے والی ہے جیے شاہر تیسیلیز والو تمہارا بھی یہی ہوگا ایڈاک والو تمہارا بھی یہی ہوگا محضور والو تمہارا بھی یہی ہوگا سنکوٹے والے تم بھی مرو گے ایسی مرو گے ایسی یہ شکل دکھاتے رہو اس گرین پر دوگو کیسا ہے ماسوم ہوگا چوہ بنا دیا اس کو شیر کا بچہ تھا شیڈی وارڈن چوہ بنا دیا چوہ مریہ یہ گیا اوپر گیا اب اچھا ہوا چلا گیا گھر والوں پہ بھی بوجھ بنا ہوا تھا وہ عورت ان کی بہنے بہنے یا بھابی ہوں گی یا ماں ہوگی چوڑیا بیچ کے برطن بیچ کے اس کا علاج کر آ رہی تھی پرائیوڈ اسپتال جگہ مجھے والوں میں اسپتال انہوں نے سب بتایا تھا پرائیوڈ اسپتال کا نام نہیں لے سکتا تو یہ ہمارے بلدیاتی داروں کے ملازمین کا حال ہے جو ڈی ڈی بے وہ مر رہے ہیں اور جن کو فارق کرے جا رہا کانٹریک کے نام پہ سندھ گورمنٹ کے نام پہ ٹو بھی بنایا جا رہا یہ اشر کر دیا تو ہم نے ہمارے کانٹریک وارڈر بورٹ نے اور ساتھ ساتھ بلدی اعظمہ کراچی نے کیسی پیاری تصویر دکھائیے نا کلیجہ خوش ہو گیا کانٹریک ملازمین والوں تیاری پکڑو بلدی اعظمہ کراچی سے ایک درخواست دے وہ مارڈل قبرستان پدری کب بنے گا ایک چھوٹا سا منا دو اپنے ملازمین کو ایک توفہ تو دے جاؤ میر صاحب جاتے جاتے دو سال تو گزر گئے ہیں روتے روتے دو سال میں کم سم یہی کام کر جاؤ ایک قبرستان منا دو جس میں تمہارے کیم سی ڈی ایم سی کے ملازمین مرے ہیں تو ان سے قبر کے پیسے نہیں لیے جائیں آٹھ دس ہزار پندرہ ہزار پچیس سال لیتے ہو نا وہ نہیں لیے جائیں کفن کے پیسے ہی اپنی بیوی بچوں کو بیچ کے یا بیوی کو بیچ دیں گے یا بچے کو بیچ دیں گے تو کفن آ جائے گا یا بیوی کے پاس کہیں چوڑی بڑی ہوگی وہ بیچ دے گی تو کفن آ جائے گا تو یہ کم سے کم دفنا تو سکے سبون سے یہ قبرستان کا توفہ دے دو یار عید کا توفہ کے نام پہ اعلان کر دو کہ تم کو تو ہم نے فارق کر دیا سندھ کورمنٹ کی ٹوپی کا لے پینا کے دعوے تو بہت کیے تھے فائر مینو ایک آ تو تم میں کسی میں بھی نہیں ہے نا کہنی ہے تمہاری عورتیں تم سے اچھی ہیں تمہاری عورتیں تم سے اچھی ہیں ہری ہری چوڑیاں ابھی بہت کچھ بول سکتا ہوں لیکن بولوں گا نہیں ٹائم کام ہے ابھی ایک فلم اور چلانی ہے تو یہ آج میں نے خبر دیئے کہ ہمارے بلدیاتی ملازمین کس حال میں ہیں رحم کر سکتے ہو تو کرو بلکہ نہیں کرو اور مارو ان کو اور بلکہ یہ تو ترلپ ترلپ کے مرے ساتھ عذاب بنے میں میرے پاس آیا تھے چورن بکتی ہے تصویریں آیا تھیں ایک کام کرو شہر میں کتہ مار مہم بھی تم نہیں چلا رہے سپری مہم بھی تم نہیں چلا رہے پیسے نہیں ہے نا پیسے پیسے پیدا کرو ان کو وہ کیپسول کھلا دو سب کو تی سریز والوں کو فائرمینوں کو وارٹر بڑھ والوں کو بھی بھیج دینا تاکہ وہ اڈھاک والوں کو معذور والوں کو سنکوٹے والوں کو کھلا دیں ذرا زیادہ دے دیں بی بچوں بھی چلے آیا نا بچارے فٹ پات پہ مارے مارے بھیک مانگ رہی ہوگی اس کی بی بھی کئی برطن مانجری ہوگی بچوں کو کھلا رہی ہوگی بچی بڑی ہوگی تو وہ بھی کئی برطن نہیں لینا مسکراؤ کیا زبردست بولا آدھا ور اب آپ کو بتائیں وائز چیئرمن بلدیا قورنگی اہمر علی نے کہا ہے کہ بلدیا قورنگی میں عید گاہوں کی صفائق اقام مکمل کر لیا ہے گدشتہ سال بھی رمضان المبارک اور عید پر لوگوں کو سہولیات کی فرہامی یقیبی بنائی تھی شاہ فیصل ٹاؤن میں عید گاہ کے دورے کے موقع پر کیٹ ون ڈی ون نیو سے باتشت کی آپ کو بھی سنواتا ہے وائز چیئرمن بلدیا قورنگی سید اہمر علی نے کہا ہے کہ عید الفطر پر لوگوں کو ساتھ سترے محول میں نماز کی عدائیگی کے لیے کاموں کو مکمل کر لیا گیا ہے وائز چیئرمن بلدیا قورنگی سید اہمر علی نے شاہ فیصل ٹاؤن میں عید گاؤں میں ہونے والی صفائی سترائی کے بعد کاموں کا معاینہ کیا اس موقع پر ڈریکٹر سینیڈیشن رفیق شیق اور دیگر بھی موجود تھے وائز چیئرمن سید اہمر علی نے اس موقع پر کہا کہ بلدیا قورنگی کہ شاہ فیصل لانڈھی قورنگی ٹاؤن کے ساتھ ساتھ مارڈل ملیز زون میں محکمہ سینیڈیشن اور محکمہ باغات نے گزشتہ ہفتے سے کاموں کا آغاز کر دیا تھا اور چیئرمن بلدیا قورنگی نئی رضا کاموں کی خود نگرانی کرتے رہے تھے تاکہ اید الفطر پر لوگوں کو صاف سترے ماحول میں نماز عید کی ادائیگی کے مواقع فرام کیا جا سکے وائز چیئرمن بلدیا قورنگی سید اہمر علی نے کہا کہ گزشتہ سال بھی رمضان المبارک اور اید الفطر پر بلدیا قورنگی نے لانڈھی قورنگی ملیر شاہ فیصل ٹاؤن میں لوگوں کو صاف سترے ماحول کی فرامی کو یقینی بنایا تھا اور کیا کہا سنیے انہی کی زبانیں چیئرمن بلدیا قورنگی نیر رضا ہوں یا وائز چیئرمن سید اہمر علی انہوں نے میکمہ سینٹیشن اور میکمہ باغات کے مکمل تعاون سے آج نماز عید کے لیے یقیناً عملی کاموں کو انجام دیا ہے کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف کی ٹوینٹی ون نیوز کیراچے چیئرمن بلدیا وستی نے عید کے بعد تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کی تیاری مکمل کر لی ہے انہوں نے کہا کہ کی ایم سی کے مینسیبل کمیشنر کے ہمراہ رات گئے تک ہمارے دور جاری ہیں چیئرمن بلدیا وستی ریحان حاشمی نے چاند رات پر لوگوں کو سولتوں کے فرامی اور ٹریفک کے روانی کو پرغرار رکھنے اور وارڈر کمیشن کی ہدایت کی روشنی میں شارعوں کے ساتھ تجاوزات فلائی اوورز کے نیچے پارکنگ کو ختم کرنے کے لیے میٹرو پلوٹن کمیشنر بلدیا ازما کراچی ڈاکٹر سید سیفور رحمان کے ہمراہ ناگن چورنگی کے اطراف اور انڈا موڑ تک شہرہ کا دورہ کیا اس موقع پر چیئرمن بلدیا وستی ریحان حاشمی نے کہا کہ چاند رات تک ٹریفک کی روانی کو پرقرار رکھنے کے لیے روزانہ رات گئے تک دورے کرتے رہے اور اب میٹرو پلوٹن کمیشنر بلدیا ازما کراچی کے تعاون سے کیمسی کے محکمہ انصداد و تجاوزات کے ساتھ مل کر عید کے بعد تجاوزات مافیا کے خلاف بھرپور کاروائیوں کا آغاز کریں گے تاکہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جا سکے ٹھیلے پتھارے اور دکانوں کے باہر رکھے ہوئے جبکہ فلائیوورز کے نیچے بسوں کے اڑے اور بڑی گاڑیوں کی پارکنگ کے خاتمے کے لیے بھی بھرپور آپریشن کے لیے بھی حکمت عملی تیہ کر لی گئی ہے تاکہ وارڈر کمیشن کی حدیتوں پر منوان عمل کیا جا سکے جیرمن بلدیا وستی ریحان حاشمی نے رمضان المبارک میں جہاں صاف زترے ماحول کی فرامی ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھا اب عید کے بعد کے لیے بھی ہومورک مکمل کر لیا گیا ہے یہ ایک اچھی خبر ہے کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف کے ٹونٹی ون نیوز کراچے اب آپ کو بدر عمضان المبارک میں خریداری کے لیے تارک روڈ آنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے تاجر برادی کے مسائل کے حل کے لیے تارک روڈ آل ٹریڈرز الائنس کی جانب سے لگائے گئے کیمپ میں مختلف شاپنگ سینڈرز کی یونین کے نمائندوں اور ٹریڈرز الائنس کی عوضہ داروں کی موجودگی اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ مقامی انتظامیاں اور دیگر ادارے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نہیں نبا رہے اس موقع پر ٹریڈر الائنس کے صدر الیاس میمن کا کہنا تھا کہ مقامی انتظامیاں اور پولیس کا کوئی تعاون نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو خریداری اور پارکنگ کے معاملات میں مشکل پیش آ رہی ہے ہماری عید کے بعد فورا ہماری ایمرجنسی ہماری میٹنگ بھی ہے اس بارک اندر اور ہم تمام جتنے بھی جوہدہ دار ہیں تاریلوڑ کے جتنے بھی شاپنگ سینڈر کو بیٹھ کریں گے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پارکنگ بہت بڑا مسئلہ ایشو ہے دوسری باری بات لائن اوڈر کا مسئلہ بھی بھی یہاں تین چار دفعہ یہاں چوری ڈاکیٹی ہو چکی ہے سمجھ میں پیچھ میں فائرنگ بھی ہو چکی ہے پولیس انتظامیہ یہاں کا جو فروز آباد کے ایسے جو وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرنے سمجھ میں ٹریڈر آلائنس کی جنرل سیکرٹری اوڈوی کے اوڈداروں کا کہنا تھا کہ ٹریڈر آلائنس کا مقصد مقامی تاجر برادری کو پیش آنے والی اور ہمارے ہم یہاں پر ہمارا جو مین کام یہ ہے کہ لوگ جیسے شاپنگ کرنے فیملی خدا رہے ہیں بچھڑ جاتے ہیں تو ان کو ہمارے پاس رجوع ہم سے رجوع کرتے ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی ان کے اعلان کرتے ہیں تاجر رینماوں کا کہنا تھا کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں خریداری کا تناسب چالیس فیصد رہا ہے ساروں بار بلکل قتم ہو چکا ہے اور صرف نشانی ہو رہی ہے اس حوالے سے انتظامیہ اگر چاہے تو کافی بہتر آ سکتی مقامی انتظامیہ کی نامناسب قادرتگی کی بدولت خریداروں کو بیتین سہولیت موجہ کرنے کے لیے تاریخ روڈ اور ٹریڈرس آلائنس کا قیام ایک لازمی ضرورت بن چکا تھا کیم امن فلقان حسین کے ساتھ آصف نفیس کی ٹوینٹی ون نیوز کراچی بلدیہ غربی نیب سے بچ گئی افسران نے ٹھیکے داروں کی ادائیگیوں کو یقینی بنا دیا داہم اید گاہوں کے دورے نہیں کر سکے ایک ملازم کی چار ماہ کی بچی بھی علاج نہ ہونے کے باعث انتقال کر گئی آدھا برزے خبر دے رہا ہوں بلدیہ غربی نیب سے بچ گئی جہاں بلدیہ غربی نیب سے بچ گئی اور وہاں مجھا لگ رہا سیڈنگ ہو گئی ہے اور ایک بچہ ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر وہ ہتے چڑ گیا بلی کا بکرا بن گیا یعنی وہ کہتے ہیں نا صدقہ دو تو بلہ تل جاتی ہے صدقہ دو بڑے لوگ کہتے ہیں نا صدقہ دیتے ہیں نا تاکہ بلہ تل جائے تو وہ جعوید قبر نامی شخص کا صدقہ دیا گیا اب بلدیہ غربی والے بچ گئے حالانکہ یہ غریب ٹچہ جعوید قمر اس کی کیا وقت ہے اس کا مطلب ہے سائننگ اتارٹی تو یہ نہیں تھا جو لوگ ہوں گے وہ رہ گئے ہیرنگ چل لائی ہے ہیرنگ چل لائی ہے پھر یہ ہوا جی نہم نے کہا جی ہمیں اب جسمانی روانگی ضرورت نہیں ہے پھر بھی عدالت نے دے دی ہے احتساب عدالت نے پھر وہ لے گئے ان کو جعوید قمر کو اور رمضان سولنگی کو اور پھر یہ ہوتا ہے ہوا گئے نہیں ہمیں آردس افسران اور چاہیے ہم گرفتار کریں گے ہماری کاروائی چل لائی ہے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے وہ کاروائی ختم ہو گئی اس لیے کہ اب افسران شیر ہو گئے شیر ہو گئے سارے کارخانے چل لائے قائم مقائم شیرمن عزیز اللہ افرید یہ آیا ہم نے کہا یہ قبلہ درست کرے گا لیکن مجھے لگ رہا ہے افسران نے اس کو بوتل میں اتار لیا ہے اس کی سننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے اس کی سننے کو کوئی تیار نہیں ہے یہ بھی قلب آزی کھا رہے ہیں کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں 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 اب یہ گھما دیں گے تم کو یہ کوشش نہیں کر رہے تمہیں بھی ایسی مقام پہ لے آ کے چھوڑیں گے جہاں پھس جاؤ گے عزیز اللہ افریدی صاحب پھس جاؤ گے سمجھو ان کو اب یہ مجھے بتاؤ ٹھیک ہے جار آئے ابھی پیمنٹ کیے نا پرسو کمیشن تو لیا ہوا سب لیتے تم نے بھی لیا ہوا تم نے کونسا چھوڑا ہوگا افسران نے کمیشن لیا ہوا نا ورنہ میں بتاؤں کس کمیشن پر ایک گاڑی خرید لیتے ہیں کس کمیشن پر وہ بتاؤں گا کس پارٹی سے پیسے لیے گاڑی خرید لی ایسے من نے سلوہ اترتا تھا کہ رہے نام اللہ کا لیکن کوئی بات نہیں کھاؤ پیو موچ کر جو دنیا کھار یہ تم بھی کھاؤ سندھ میں تو نیب ہے ہی نہیں صدقہ دے دو ایک بلی کا بگرا چڑھا ہو جاوے کمرنامی شخص کو اور ختم لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ تم نے ٹھیکے داروں کی پیمنٹ کر دی لیکن تمہارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں چاہے وہ میوسپل کمیشنر ہو یا ایک آفیسر ہو چیئرمن کو ابھی میں الزام نہیں دے رہا قابل قائم مقام جو چیئرمن عزیز اللہ فریدی اس کو ابھی الزام نہیں دے رہا لیکن اس کے بعد اس کو ابھی نہیں چھوڑوں گا کہ اب تو تمہیں تصویر دکھا رہا ہوں تمہیں دیکھ لوگے تو اس کے بعد تم پر فرض ہوگا جو میں بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا دل اتنا سیاہ ہوگا ہے مال پکڑ پکڑ کے لیور ویور تو سب خراب ہیں ہاں ہاں سب جگر جگر خراب ہیں ان کا دو نمبر کام کی پوری فیرست ہے وہ بھی دوں گا اب یہ تو پہلی قص دے رہا ہوں پہلی قص پہلی قص پہلی قص پہلی قص دوسری قص میں سب بتاؤں گا تو بلدیہ کے ایک بلدیہ غربی کا ایک ملازم میں نے دکھایا تھا نا علاج ماللے کے پیسے نہیں ہو رہے تھے وہ بھیگ مانگ رہا تھا سر ٹھکر آ رہا تھا اور اس کی اس کی اللہ تعالیٰ نے تین بچے بے اقوق دیئے تھے وہ چیخ رہے تھے وہ لوگ اللہ کے واسطے ہمارے میڈیکل کے بل کر دو تاکہ ہم علاج کر لے قرضوں میں ڈوب گئے ہیں تو جب میں نے شور کیا تھا اس کی چار مہینے کی بچی مر گئی تھی چار مہینے کی بچی لاش میرے سامنے بلدیہ غربی ملازم ٹیم سی ویس ملازم کا ایک بنایا تھا نا پہلے جس میں وہ بچی مر گئی تھی جس میں میری ٹانگے کاپ رہی تھی مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا میرے تھر تھر جسم کاپ رہا تھا میرا وہ چار مہینے کی بچی وہاں پڑی تھی میں بھی اولاد والا ہوں بیٹیوں والا ہوں وہ بچی وہاں پڑی تھی ہے نا وہ مر رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی ایک جملہ تھوڑا سا سنا دو بہت دعائیں کی ہیں اور بہت بھاگی ہوں اور سب کے سامنے ہاں چھوڑ کر تھک گئی ہوں اب اتنا کرز میں ڈوب چکی ہوں کہ کوئی سہارہ ہی نہیں کوئی تنکے کوئی سہارہ ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہے اب تھک چکی ہوں میں بلکل تب ہی میں آپ کے پاس گئی کیا میری مشکل کو ہر کریں سنا اس بچ پیسے ہوتے تو یہ لاج کر آہ لیتی لیکن تم لوگوں نے پیسے نہیں دیئے تم لوگ کے دل سیاہ ہو چکے خود مال پیدا کر کے جمع کر رہا پھر میں نے بات وات کی ویسپل کبیچر اشواق ملہ ایک اورڑا آفیزر اقلاق احمد بہت گندہ کیا تو کہا جی چیک دے رہے چیک دے رہے اس کو بلا کے ایک چیک دیا دوسری پوٹنج نکالو بلدیہ گھر بھی ملازم چیک کر کے نام کے میں نے بنایا تھا پورام اس میں اقلاق صاحب چیک دے رہے تھے اقلاق ایکاؤنٹ آفیزر صاحب پتہ نہیں کیوں بول رہا ہوں میں اس کو صاحب تو بول سکتا ہوں صاحب نہیں بولنا چاہیے صاحب اس نے جو ہے چیک دیا تو بڑے فقر سے مائک پہ کہہ رہا ہے کہ سیتالیس ہزار کا ایک چیک دے رہا ہوں باقی پیمنٹ ہم جلدی کر دیں گے پھر کہا کہ وہ لون کی درخواست بھی دے دیں نا انشاءاللہ اپریل والی یوزر ٹی آری اس میں کڑ دوں گا کلا بازیا کھا رہا کھلا کٹیا کھا رہا تھا ایکاؤنٹ آفیزر کھلا مال پکڑنے کا ماسٹر بہت عرصے سے جانتا ہوں معصوم اتنا بن جاتا ہے جیسے وہ بچے کھاتے ہیں نا وہ پکتے کیا ہوتا ہے گڑیا کے بال کہہ جاتا ہے اندر میٹا میٹا ایسا موم کی طرح اس معصوم فیملی کو ایسا چونہ لگایا کہ اپریل گیا مئی گیا جون چلا رہا جا رہا ہے تم نے اس کو ادائیگی نہیں کی وہ قرضوں میں ڈوبی بھی ہے مر رہی ہے اس اور لڑکی کا فون آ رہا ہے اس کے شوہر کا فون آ رہا ہے کہ ہمارا مقبرہ بن گیا ہے یار رمضان آ گیا اس میں بھی کچھ نہیں دیا میں نے کہا یہ کھ نہیں دیں گے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اوہ اخلاق اخلاق ایکاؤنٹ آفیزر وہ پتہ کیا کہتا ہے بولتا ہے وہ جاوید کمر بھزا ہے نا اس کے جو دو تین ڈھائی کروڑ نیب لے گئی ہے بے قوف آدمی پہمے اپنا ہمارا حصہ دے کے نہیں اس میں ہمارے بھی پیسے ہیں یہ اخلاق جو ایکاؤنٹ آفیزر ہے اس نے لوگوں کو بلدیا گربی میں افسران کو گاتا بھر رہا ہے کہ وہ تو جاوید کمر خود تو مرا ہمارے حصہ دیا نہیں تھا اس کے اندر ہمارا بھی پیسہ ہے افسران سے معلوم کر لو یہ چھوڑن اخلاق ایکاؤنٹ آفیزر بیچ رہا ہے کہ ہمارا بھی پیسہ تھا وہ جاوید کمر نے نیب کے حوالے کر دیا ان نیب والوں کتنے ظالم تم نہیں ہو اس میں سے جو اس کو فون کر کے پوچھ لو اخلاق کے ایکاؤنٹ آفیزر کتنے پیسے وہ نکال کے دے دو مر رہا ایمان سے مر رہا ہے بہت روتا ہے کہ جاوید کمر مر گیا میرے پیسے وہ نیب والوں کے حوالے کر گیا پہلے حصہ دے جاتا پھر پکڑا جاتا پروانی یعنی یہ ان کا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے اپنے پیسے کمیشن کے دو نمبر پیسے یاد ہے جو نیب لے گئی وہ جو لڑکی چار مہینے کی بچی مری ہے ماں لاش لے کے بیڑی بھی تھی اس کو گچہ دیا تھا اس کو نہیں دیا تم نے پیر کہتی تم نے ٹھے کے داروں کو مال دیا کمیشن لینے کے لیے لے کے فرار ہو گئے اس لڑکی کا خیال نہیں آیا اس کے شور کا خیال نہیں آیا اس کے بچی جو مریوی تھی وہ تصویر آنکھوں میں نہیں گئے میری ٹانگیں کافتی ہیں آج بھی رونکے کھڑے ہوتے اس کو دیکھنے کے بعد اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اس دن بند کر دیا تھا پروگرام میں نے تمہارے دل اتنے سیاہ ہو چکے بھٹے کے داروں کو مال دو کمیشن لوں نکلو وہ اکیلا غریب کا بچہ جاوید قمر بھز گیا تم بہار ہو اس میں سے پیسے نکال کے اس لڑکی کو دے دو نیب والو تم لوگ کچھ کرو اس میں سے کچھ مال پکڑا تھا اس میں سے نکالو کچھ پیسے پانچ ساڑھے تین چار لاکھ اس کا قرضہ ہو گیا ہے اور چھانوے ہزار کا ایک ملتا چالیس ہزار کا ایک تھا سہتالیس ہزار دیئے تھے اس آدمی نے اخلاق نے ایک آفیسنڈ اور ٹوپی پانائی تھی کہ ہم باقی پیسے بھی دیں گے لون کی درخواست دو میں انشاءاللہ کر دوں گا اور اپریل کے بعد جو اپریل میں جو زیٹی آئے گی اس کے اندر لون بھی کر دوں گا بارہ تاریخ کے بعد یہ ساری چیز ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے بچہ بہت یہ پریشان ہے لیکن بڑھا لڑھا موت زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ چھوٹا سا وہ ہے 47,162 کا آپ کا چاہئے گے 50% انشاءاللہ یہ جہزار نے بتایا آپ کو کہ بارہ پندہ داری کو آپ کو ریمیلنگ بیلنس بھی دیں گے اور جو آپ کے 44% کا چیک ہے اس کو بھی انشاءاللہ کلیر کریں نہیں دیا تھا اس نے مال پکڑتا ہے بھاگتا ہے مال پکڑتا ہے بھاگتا ہے ہر چیز پہ پیسے ہر چیز پہ پیسے دنیا جانتی ہے لیتے ہو میں نہیں بات نہیں بتا رہا سب کو بتا ہے لیکن تمہارے دل اتنے سیاہ ہو چکے آج وہ فون کر کے مجھے چیخ رہی ہے کہ آپ کچھ کریں آپ کچھ کریں میں نے کہا بی بی مجھے کیوں گندہ کرا رہی ہوئے میں تو ان کو ریکویسٹ کر کر کے تھگیا لیکن ان کو اپنے بچوں کا خیال ہے اپنے بچوں کا خیال ہے اپنا خیال ہے اپنے جگر کا خیال ہے اپنے گلے کا خیال ہے اپنے مو کا خیال ہے اس کی خوراک کا خیال ہے تم لوگ کا نہیں ہوگا اپنے ملازمین کا ان کو نہیں یہ خیال میں گندہ ہو جاؤں گا بول بول کے نیہ والے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ بھی کہیں اور نکل گئے وہ غریب کا بچہ وہ ایک صدقہ دے دیا نا کہتے ہیں نا صدقہ دے دو تو بھلا ٹلتی ہے صدقہ دے دیا جعوید کمر کا اللہ میرے بھی پیسے اس کے اندر دے جعوید کمر نے مروا دیا یعنی اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں یاد ہیں اس لڑکی کو اس ماں کو جس ابھی اس کے دوسرے دو دو بچے تھے نا آج تو چھ مہینے کہ ہوں گے اس میں بھی ان کی طبیت خراب ہے بچوں کی وہ کہہ رہے کہ لڑکی کہہ رہی ہے ایسا نہ ہو یہ ایک اور بچے سے میں محروم ہو جاؤں اب ہو جا تمہارے دونوں بچے مر جائیں پرواہ نہیں ان کا چلتا رہے مو چلتا رہے جگر غراب ہوتا ہے ہو پرواہ نہیں اب دوسری قسم میں فارماوس اور یہ وہ ساری کہانی سناؤں گا یہ ان کا جو ہو رہا ہو رہا ہے لیکن چیئرمن صاحب آج تم کو میں نے یہ تصویر دکھائی اب تمہارے اوپر یہ فرض ہو گیا ادھار چھوڑ کے جا رہا ہوں اس بچی کو پیمنٹ نہیں ہوئی تو اب اس کے ساتھ دوسری قسم ہے تم کو بھی ناب دوں گا دوسری قسم ہے اب تم کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کیا چورن بیچا ہے چار ماہ کی بچی میں نے لاش دیکھی اس کی چار مہینے کی تم بھی اولاد والے ہوگے تو دیکھنا اولاد کیا ہوتی ہے کاٹا چپ جائے پینس گر جائے تو کیسی چیخ نگلتی ہے اس ماہ کی گوت میں میں نے چار ماہ کی بچی سامنے پڑی ہوئی دیکھی ہے میں نے تمہارے افسر نے ایک آنڈ آفیسر اور تم خود کہتے ہو کہ معشوق راجپل سپریڈنڈنگ انجینئر اور ایک آنڈ آفیسر دو نمبر آدمی ہے خود کہتے ہو چیئرمن صاحب تم ان کو بھاو ان کو وہ تم سے آج تک نہیں ملا وہ کہیں عمر عمر پہ چلا گیا شدب اور ایک آنڈ آفیسر تو تمہاری سنتا نہیں اس کا تو میں خود گوا ہوں تمہاری سنتا ہی نہیں ہے وہ تمہیں گھاس ہی نہیں ڈالتا وہ صرف ایم سی کی سنتا ہے تمہیں تو گھاس ہی نہیں ڈالتا یہ ایک بلدیا غربی سے غبر دی ہے جو نیب سے بچ چکی ہے لیکن دوسری قسم میں انشاءاللہ مزید سالڈ ثبوت کے ساتھ لانگ ہو یہ تو چار مہینے کی بچی گئی ہے اور ماں کی ممتہ کی آواز بنا ہوں تاکہ اس کو تم کچھ پیسے دے دو تاکہ وہ قرضوں سے بھی نکل جائے اور اللہ اللہ کر کے کسی طرح اس کا جان چھوٹے قرضوں سے اور عید تو گئی اس کی لیکن قرضوں سے جان چھوٹ جائے یہ کوشش یہ میری چھوٹی سی اللہ تعالی خوش و خرم رکھے اس فیملی کو اور تم لوگوں کو نیک ہتایت دے آدھا بر اسی کے ساتھ منسوب الارڈ سے فیل وقت اتنا ہی کچھ در میں آزر ہوتے نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے کے ٹوانی بر نیوز